یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو عبد المصطفیٰ اسجدی ہے پوچھتے یہ ہے کہ پنیر کھانا جائز ہے یعنی پنیر کو کھایا جا سکتا ہے یعنی پنیر کے تعلق سے تو روایتوں کے اندر بھی موجود ہے کہ پنیر کا کھانا نہ کی جائز بلکہ سنت بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے ان کے اصحاب سے بھی ثابت ہے پنیر کا اور پنیر سے بنائی گئیں بہت ساری چیزیں بھی ثابت ہیں اب یہ کہ سرکار سے پنیر کو چھوری سے کٹ کر تکڑوں کی شکل میں کھانا بھی ثابت ہے اور لیکن مفتی حمدیار نعیم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پنیر سے وہ عرب کا ایک جمع ہوا دودھ ہے جو شاید وہ کہتے ہیں کہ یہاں کا وہ پنیر نہیں ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے یہاں کے مقابلے جب اس کو چھوری سے کٹنے کی ضرورت پڑتی ہے بہرحال پنیر پنیر ہی ہے اسی طرح کھجور کو بھی ملا کر پنیر کے ساتھ ایک ڈش بنائی جاتی ہے اس کو کھانا اسی طرح کھجور کے ساتھ روٹی کو ملا کے کھانا یعنی بغیر سالن کے روٹی کے اوپر زیتون کا تیل مل لیا اس کو کھانا یا خالی کھجور کے ساتھ روٹی کھانا یا شہد سے ملا کر روٹی کھانا تو یہ سب کھانے بھی جو ہے وہ حدیثوں سے ثابت ہیں تو یہ کھایا جا سکتا ہے اور پنیر کا کھانا بھی ثابت بھی اور سنت بھی ہے تو اس کو بھی پنیر کو کھایا جا سکتا ہے اور شاید حیث نام سے کوئی ڈش ہوتی ہے پنیر کو کھجور اور گھی ملا کر پنیر گھی اور کھجور کو ان تینوں چیزوں کو ملا کر تیار کی جاتی ہے وہ ویسے طاقت کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی کھے اور پنیر دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں تو ان کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ ثابت اور بزرگوں سے بھی پنیر کا کسرت یا پنیر کا کھانا جو ہے وہ ثابت ہے اس میں نجائز والا کوئی پہلو نہیں ہے کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا موسیقی موسیقی